چیونپراش ہمارے شریر کے لئے بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کے ساتھ دودھ کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے شریر کو یہ نقصان کرتا ہے ابھی میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے یہ نقصان کرتا ہے اگر آپ میرے طریقے سے چیونپراش کو دیلی کنزوم کریں گے اسپیشلی ابھی سردیوں میں نومبر دسمبر جنوری میں تو آپ لوگوں کو آج تک جو فائدے نہیں ہوئے ہیں چیونپراش کھانے کے آپ کو وہ فائدے دکھائی دینا شروع ہوں گے چیونپراش کو لے کر لوگوں میں بہت سے کنفیوزن سوتے ہیں غلط فہمیوں ہوتی ہیں چیونپراش گرم ہوتا ہے ہمیں اس سے گرمی ہو جاتی ہے ہمیں یہ پچتا نہیں ہے اگر ہم صبح اس کے ایک یا دو چمچ کھاتے ہیں تو دوپہر تک ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی ہے ان سبھی باتوں کو آج میں آپ لوگوں کو بلکل کلیر کٹ کر دوں گا میرے طریقے سے اور میرے دوارہ بتائے ہوئے بلکل صحیح طریقے سے آپ لوگ چیونپراش کو کھانا آپ لوگوں کو ایک پرسنٹ بھی نقصان نہیں ہوگا اوٹا آپ کو اس کے ہزار لاکھوں گنا فائدے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں چیونپراش میں کیا پڑا ہوتا ہے سب سے یہاں اتنا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس میں پڑا ہوتا ہے آملا سب سے زیادہ اس میں پڑا ہوتا ہے آملا آملا میں ہوتا ہے وائٹیمن سی آملا ہوتا ہے چست میں کھٹا اور دودھ کے ساتھ کبھی بھی کھٹی چیزوں کا سیون نہیں کرنا ہوتا ہے ہاں میٹھ اگر آملا میٹھا ہو مطلب اگر آپ کے گھر کے نزدی کوئی پیڑ لگا ہے آملا کا اور وہاں پر آملا کے پیڑ کے اوپر ہی آملا پک کر نیچے گر گیا ہے زمین پر بات کو سمجھنا جان سے دماغ میں بیٹھا لینا تو وہ آملا اگر آپ دودھ کے ساتھ کھائیں گے نقصان نہیں کرے گا اس سمجھا آیا کہ نہیں آیا کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہو گیا میٹھا کھٹا آملا آپ کھائیں گے کچھا تو آپ کو نقصان کرے گا دوبارہ بتا دوں اگر آپ کے یہاں اگاو میں رہتے ہیں آپ لوگ کو آپ کے ہاں اگر آملا کا پیڑ لگا ہے تو آملا کے پیڑ کے اوپر آملا پک جاتا ہے نا اور وہ جمیر پر گر جاتے تو اس کو آپ لوگ کھاؤ آپ اوپر سے دودھ پلو نقصان نہیں کرے گا لیکن اگر آملا کھٹا ہے تو آپ کو وہ نقصان کرے گا کیونکہ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزوں کا سیون نشید ہوتا ہے اور نمکین چیزوں کا ساتھ میں پرانٹھے وغیرہ میں نے بتایا ہے اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہر ایک ویڈیو کو میری دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا آج تک کہ دودھ کے ساتھ کیا چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے اب اس کے بارے میں میں زیادہ آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گا اگر ویڈیوز نہیں دیکھیں ہیں تو آپ لوگ میری پوری ویڈیوز کو دھیان لگا کے دیکھ لو اچھا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کھانا کیسے آپ لوگ نے تو آپ لوگ کو اب میں بتاتا ہوں کیسے آپ لوگ نے چمرپراش کو کھانا کیا آپ کو maximum benefits اس کے دیکھنے کو ملے آپ لوگ کو چمرپراش صبح اور رات کو کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے صرف دو چمچ دو چمچ آپ نے چمرپراش کے صبح کھانا کھانے کے بعد کھا لیے تو آپ لوگوں نے ایک گھنٹے تک کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہوتی ہے جیسے میں چون پراش کا سیفن کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویسے ہی پریوک کرنا ہے میں صبح اور رات کو دو دو چمچ چون پراش کے لیتا ہوں چون پراش کو ویسے نگلتا نہیں ہوں میں چون پراش کو دس سے پندرہ منٹ تک موں میں رکھ کے چباتا ہوں میں بتاتا ہوں آگے کیوں چباتا ہوں اب آپ لوگ بہت سے ایسے سوچیں گے یا چون پراش کو چباتے ہیں یہ وہ تو ایسے ہی پاؤڈر پیسٹ ہوتے اس کو چبانا کیا ہے جب رکھ جاؤ دھیان سے سمجھ لو کیا ہوتا آپ لوگوں کو پتہ نہیں کتنے زیادہ کنفرزنس ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جب آپ لوگ چون پراش کا سیفن کرتے ہیں تو چون پراش میں بہت سے ایرویدیک ہرپس پڑی ہوتی ہیں نیچرال انگریڈینٹس پڑے ہوتے ہیں جو جن کو پچانے میں ہمارے شیر کو سمجھ لگتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں چون پراش میں صرف آملائی پڑا ہے اس کو اندر بہت سے کیسر پڑا ہوتا ہے سونا چاندی پڑا ہوتا ہے سوڑن بھسن تک سفید مسلی کونچ پاہ تک انگریڈینٹس پڑے ہوتے ہیں اشوگندہ پڑا ہوتا ہے شتاور چون پڑا ہوتا ہے اس میں بہت سے سمجھ گریہ پڑی ہوتی ہیں تو کیا ان کو دیجس کرنے میں آپ لوگوں کو ایک منٹ لائے گا آپ لوگ خود ہی دماغ اپنا لگائی اگر اتنا ایزی ہو چون پراش کو دیجس کرنا تو کمپنیز اس کو بنانے میں کتنے دن لگاتی ہیں چون پراش ایسے نہیں بنتا ہے کمپنیز کا بہت زیادہ ایفرٹ ہوتے چون پراش کو بنانے کے لئے بہت ان کو ریسرچ کرنے پڑتے ہیں تب ہی چون پراش بنتا ہے آدروائیس ایسے چون پراش نہیں بنتا ہے تو بہت ہارڈ ور کرتے ہیں کمپنیز چون پراش کو بنانے کے لئے آپ لوگوں تک ایک کلو کا ڈبا پہنچانے کے لئے اور آپ لوگ اس کو ڈاؤن ٹو ڈرین کر دیتے ہیں پتہ یہ نہیں ہوتا ڈبی بھی بھی لکھ ہوتا ہے ایسے چون پراش کو کھاؤ آپ کو تب بھی سمجھ نہیں آتا ہے اس کے باوجود آپ ایک چمل دو چمل چون پراش کو کھا لیے ساتھی ایک دو پاندس منٹ بات کھانا کھا لیے بھائی لوگ کیا مطلب وہ چون پراش کھانے کا پھر آپ لوگ بہتے ہیں ہم اثر نہیں دکھتے نہیں دکھیں گے اب یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میرا بھاشن پروچن سمجھ آ جوکے ہوں گے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے جو بھی مارکٹ سے آپ لوگ چون پراش کا ایک باکس لائے آدھا کلو کا یا دھائی سو گرام یا ایک کلو کا اس میں پانچ چیزیں اگر پڑی ہیں اشوگندہ سفید موسلی کونچ پاک سورن بھسم اگر یہ سب چیزیں پڑی ہیں تو آپ لوگ کو اس کا سیون اور ساتھ میں کیسر تو سردیوں میں کرنا ہے گرمیوں میں اس کو آپ لوگوں نے پریوک نہیں کرنا کیونکہ یہ ساری گرم چیزیں ہوتی ہیں اس سے کچھ لوگوں میں پھر گرمی کی سمجھا ہو جاتے ہیں گیس پت زیادہ بڑھنے کی سمجھا ہو سکتے ہیں ہوتی نہیں ہیں میں بھی ہو سکتی ہے اچھا اب دوسری بات کہ گرمیوں میں کھانا چاہیں تو کیا کھائیں اگر آپ گرمیوں میں چنفراش کھاتے ہیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں کیا کریں کچھ نہیں کرنا ہے اس کنڈیشن میں آپ لوگ کو وہ چنفراش لے کے آنا ہے جس میں چاندی پڑی ہو کیا پڑی ہو چاندی بس آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھے چاندی ہوتی ہے تھنڈی چاندی آپ کے پت کو بلکل نورمل رکھتی ہے تھنڈا رکھتی ہے بیلنس رکھتی ہے پیت کو بڑھنا ہے چاندی چاندی کی پرکرتی تھنڈی ہوتی ہے بس آپ لوگوں دیکھیں جس پی چنفراش میں چاندی پڑی ہونا تو آپ لوگوں کو گرمیوں میں کھانا ہے اور یہ پانچ چیزیں اس میں نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کے لئے ہو گیا کنفیوزن دور سردیوں میں کون سا پریو کرنا ہے گرمیوں میں کون سا پریو کرنا ہے اچھا اب بات آتی ہے کی شوگر کے لئے شوگر کے لئے تو آپ لوگ کو پتا ہے شوگر فری چنفراش مارکٹس میں کمپنیز کے آتے ہیں اچھے پروڈکٹس ہوتے ہیں اچھے رزرٹس ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس فار ڈائیبیٹک پیشنٹس شوگر فری وہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں آرام سے لیکن بس سات میں آپ لوگ انہیں دودھ کا سیون نہیں کرنا ہے اور دس منٹ تک چنفراش کا ایک چنفراش موہ میں لیا اس کو چبانا ہے دو چنفراش پچانے میں آپ لوگ کو بیس منٹ لگنے چاہیے لوگ میں نے بتا ہے وہ ایسے انگلف کر لیتے ہیں ایسے لیا وہ ایسے انگلف کر لیا اندر بس ہو گیا وہ ایسے سیدھا نگل لیتے ہیں بھئی چنفراش چباتے نہیں ہیں بھئی میں نے بہت کچھ پڑا ہوتا ہے وہ شیر کو لگا کہاں جب وہ چنفراش آپ نے موہ میں چبایا ہی نہیں آپ کی موہ کے اندر جو تھوک ہوتا ہے جو لار ہوتے اس کے ساتھ مکس ہوا ہی نہیں پھر آپ جتنا مہنگا چنفراش کھاتے رہیے اچھا اب بات آتی کہ میں کونسا چنفراش پرسنلی یوز کرتا ہوں بھئی میں چنفراش خرطوں گھر پہ بنا کے پروک سیدھی سی بات ہے آم لے ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں بھر بھر کے پیڑ لگے ہوتے ہیں آم لے لاتا ہوں سبید مصنی کونت پا یہ سب انگریڈنٹ سمیو چاندی وغیرہ سوڑن بھسا میں نہیں ڈالتا ہوں مجھے یہاں پہ جو ہمیں اپنے تریقے سمنات تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں آپ لوگ نہیں بنا پائیں گے لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو آپ کو انفرمیشن اچھی ملی ہو جو آپ کو انفرمیشن چاہیے تھی تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا